بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم نیوز چینل وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج تقریر کے اندر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ طالبان کی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے اور ان کو سہولیات دی جائیں تو آئیں آج ہم عوام سے جاننے آئے ہیں کہ کیا وزیراعظم عمران خان صاحب کا بیان درست ہے کیا طالبان کی حکومت میں پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آئیں جانتے ہیں عوام سے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علی بھائی عالمی سطح پر جو سیاست توریز کو فالو کرنے ہیں آج کر جی کہا رہے ہیں مجھے بتا ہے افغانستان میں حکومت طالبان کی بننے جاری ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام ممالکوں کی مدد کرنی چاہیے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں کیا آپ اس بات سے سہمت نہیں ہیں جی کرنی چاہیے مدد کرنی کی کیونکہ وہ ایک تو افغانستان کی سپورٹ میں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانستان کو ایک ظلم اور ایک مطلب الگ ملک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں نہ کسی ملکہ حق کو ایک خود مختار مملکہ جو ہے وہ بننی چاہیے خود مختار مملکہ تو آلریڈی ہے اب طالبان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دہشتگرد ہیں کیا وہ واقعی میں دہشتگرد ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو بڑے ہیں ان پر ظلم ہوا امریکہ میں امریکہ نے ظلم کیا ان پر اب وہ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کر دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ طالبان نہیں ہیں وہ اگر کچھ مطلب الگ سا کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایک ملک کو دوبارہ سے وہ واپس لانا چاہ رہے ہیں تو وہ کرنا چاہیے انہوں بہت شکریہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ عالمی سیاست کو فالو کر رہے ہیں بھائی تھوڑا بہت اچھا مجھے بتائیں امران خان صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغان تالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے اور تمام ممالک سے گزارش ہے کہ ان کی مدد کی جائے کیا آپ اس بات سے سہمت ہے بھائی پہلے انہیں کہ پاکستان تو صحیح طرح چلائیں پھر کہیں باہر دیکھیں پہلے ان سے پاکستان تو چل نہیں رہا مجھے خود بتائیں کہ کیا کوئی بھی بندہ ان کی حکومت سے خوش ہے وہ تو کہتے ہیں کہ عوام بڑی خوش ارے نہیں بھائی ان کو بولیں کہ کوئی بھی اپنے کسی صحیح آدمی کو بیجیں جو متفیر ہو تو وہ یہاں آ کے سروے کرے کسی بھی بزار کا سروے کرے تو دیکھیں کہ 90% جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہیں کیوں خلاف ہیں کوئی چیز سستی نہیں ہے ٹھیک ہے عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے بجلی کا بل جس کے گھر میں نارمل بھی آ رہا ہے نا وہ بندہ بجلی کا بل دیکھتا ہے اور بعد میں مطلب کیا کرے وہ مطلب ہے کہ اپنا ملک ان سے صحیح نہیں چل رہا کالا بھی انہوں نے تین سال کی کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی ہے آپ نے وہ دیکھی تقریب دیکھی جی دیکھی میں تو آپ کے کیا اس پر تاثرات دیں ارے بھائی وہ ٹوٹلی ٹوٹلی فیک ہے میرے خیال میں جو انہوں نے تین سال کی کارکردگی دکھائی ہے مجھے پتائیں اس میں کیا سچائی ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ صرف کارکزی کاروائی ہوتی ہے پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتی پریکٹیکل تو ہمیں کچھ دکھ رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم جنید حیدری حیدری بھائی عالمی سطح کی جو سیاست ہو رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں جی تھوڑا بہت مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ تمام ممالک جتنے بھی ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بنانے میں مدد کریں کیا آپ اس بیان سے سہمت ہیں سہمت ہم کسی حد تک بھی نہیں ان سے کیونکہ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا لگا ہونا چاہیے اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کیا چل رہے ہیں اور ہم تو جو عمران خان صاحب کے پہلے بیان تھے کہ آپ کی بجلی مہنگی ہے مہنگائی ہے تو آپ کا حکمران چور ہے ہم تو اس ہی ابھی اس ذہن میں سے نہیں نکل رہے کہ عمران خان صاحب پہلے والے سچ بول رہے تھے کہ اب والے سچ بول رہے یعنی کہ ابھی انہوں نے کل ہی ایک تقریب مانکت کی اور اس میں کہا کہ عوام کے سامنے جتنے بھی development کے کام ہیں ہم عوام کے سامنے رکھے ہیں تو آپ کی کیا point سب سے پہلے تو آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا رات کو میں آرہا تھا لاہور کی انٹرس سے لاہور میں انٹر ہو رہے تھے ہم سگیاں کی طرف سے ٹھیک ہے ان کے اپنی انٹرس جو ہیں وہ تو یہ موٹروی سے اترتے ہیں تو سکون سے اپنے بنگلوں میں چلے جاتے ہیں اتر جا کے دیکھیں کہ جب کوئی لاہور میں انٹر ہوتا تو لگتا ہی نہیں کہ لاہور میں انٹر ہو رہے ہیں ایسے جیسے کسی پتہ نہیں کس گاؤں میں ہم جا رہے ہیں جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں انہوں نے کام کیے ہیں ان کے بھی کام جو نظر آئیں گے ان کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے ہم کسی ایک حکومت کے نہیں ہیں جو ہمارے لئے کام کرے گا ہم اسی کے ہیں لیکن کا کام کچھ نظر تو آئے ہمارے لئے سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہم دکان در بھائیں ہیں ہمارے لئے کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے ہمیں کچھ کر کے دکھائیں نا کہ ہمارے اخراجات انہوں نے اتنے بڑھا دی ہیں ہر چیز مہنگائی اتنی اور سب سے بڑی بات کہ جو بھی مہنگائی اوپر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتی ہے ہر چیز کے ریڈ بڑے ہوئے ہیں ہم کس طرح عمران خان کو اچھا گئے ہیں بہت شکریہ سو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رہے عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے اپنے ملکوں تو چلا لیں اور کچھ کا کہنا تھا کہ ان کا بیان بالکل درست ہے اسلامی ممالک میں اسلامی ہی طرز کی حکومت ہونی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے بیان سے سہمت ہے کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اسی طرح کی ویڈیو سے اگاہ ہو سکیں اپنے مذبان ارہم بھٹ کو اجازت دیجئے اللہ نکمان